مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات اسلیم نہیں کیے جاتے دھرنا جاری رہے گا بخاری صاحب اب جو مطالبات رکھے ہیں جماعت اسلامی نے حافظ نیم و رحمان نے کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے میرے خیال سے وہ تو سارے جائز ہیں کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہیں اس وقت جو اس دھرنے کی کامیابی کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک طرح سے عوامی جو امنگیں ہیں یا عوامی جو جذبات ہیں یا عوامی جو مطالبات ہیں اس کا وہ مظہر ہے اس وقت وہ دھرنا ہے اور اسی لیے اس کو پذیرائی مل رہی ہے میرے خیال سے حکومت کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان سے تو مذاکرات کر کے کوئی راستہ ڈھونڈے ہی مگر اس کو اب آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے کہ خدا کے واسطے اب آپ بھی تھوڑی سی اعلیٰ ذرفی کا مظہرہ کریں آپ نے دس سال پہلے جو اس کے اوپر انویسمنٹ کی تھی اس سے دس گناہ آپ اس سے کما چکے ہیں اب خدا کے واسطے اس کو ریویو کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور ریویو یہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ ریویو نہیں ہوگا تو ہم تباہی کے دھانے کے اوپر کئی اعتبار سے اس کی ہم کوشش کرتے ہیں آپ مناظرین کو وہ ہم بتا سکیں پہلی بات تو یہ ہے سب آئی پی پیز پہ ابھی ہم آپ بات سٹارٹ کرنے لگے ہیں چھوٹی سی چیز میں آڈ کرنا چاہوں گی نائنٹین نائنٹی تھری میں پولیسی بنائی پاکستان نے آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے پولیسی بنائی ایسی کیا مجبوری تھی اس وقت حکومت کی کہ انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ پولیسی بنانی پڑی انہیں دیکھئے اس وقت لوڈ شیڈنگ کی جو لانت ہے وہ اپنے اروج پر تھی لوگ بلک رہے تھے باہر نکلتے تھے مظاہرے کرتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وابڈا کے دفتروں کو آگ لگائی گئی تھی اس لیے کہ اتنی شدید اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو شہروں میں ہونی شروع ہو گئی تھی گاؤں میں تو دو دو دن بجلی نہیں آتی تھی یہ اس وقت کا تقاضی تھا کہ آپ آئی پی پیز کو انکریج کر کے ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھائیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے پاس لیسنس آگیا ہے کہ وہ اس قوم کا خون کا آخری کا طرح بھی نچوڑنے لگ جائے جو میں بات کر رہا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا اگر ہم وضاحت کے ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے یہ حکومت کے اوپر ایک طرح کا پریشر ہے اگر پڑے گا حکومت کے اوپر تو تب ہی وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی رویہ جو ہے جو خاص طور سے ویس لگاری صاحب کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے تو ان کے ساتھ رہی نیگوشیئڈ نہیں کرنا یعنی اتنا کورا جواب جو ہے وہ اس وقت وقت کا تقاضی نہیں ہے وہ بظاہر دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ریکوڈک کے معاملے میں بترے کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو انویسٹرز تھے نو سو ملین ڈالر دینا پڑا آپ کو فائن کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے یہ بات ان کی درست ہے اس حد تک تو درست ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ریکوڈک کے ساتھ کیا تھا ہم یہ کہہ رہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں انہیں یہ کہیں کہ دیکھئے جو توسیح ہم نے کی ہے آپ کے معاہدوں میں دس سال کی مزید آپ ہمیں جو جرمانہ کرنا ہے وہ کر لیں اور ہماری جان بخش دیں کیونکہ اب ہم مزید کپیسٹری پیمنٹ نہیں کر سکتے یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت وہ ضروری ہے دیکھئے ہم تو دیفالٹ کی سٹیج پر ہیں ہماری اکانومی کابو میں نہیں آ رہی ہے حکومت بے پناہ کوششیں کر رہی ہے توقع ہے کہ حکومت کی کوششیں شاید کامیاب ہو جائیں بخاری صاحب حکومت آئی پی پیس پر دباؤ ڈال سکتی ہے دیکھئے دباؤ نہیں ڈال سکتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے خلاف سٹک استعمال کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ اوپن کریں نیگوسیشن ان کو کنونس کریں کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں اور یہ عوام کا پریشر ہے دونوں چیزوں کو کمبینیشن او بوت ہماری کمپلشنز کیا ہیں عوام کا پریشر کیا ہے عوام کا پریشر اور بڑے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر مذاکرات جلدی سے کسی ایک طرف کو نہیں لگتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ پورے ملک میں دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے مذاہرے کر رہے ہوں گے اینیوے میں بات کر رہا تھا ابیس لگاری صاحب کی ان سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک دم سے ان معاہدوں ختم کر دیں کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں گے اور پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مشکل یہ ہے کہ اگر ہم یہ کپیسٹی پیمنٹ جاری رکھتے ہیں تو ہم باقی کے کام کیسے کریں گے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے اور کتنے بلین ڈالرز ہمیں چاہیے اگلے تین سال میں کوئی کہہ رہا ہے بائیس بلین ڈالرز چاہیے کوئی کہہ رہا ہے پچیس بلین ڈالر چاہیے وہ اگر ہم اس کپیسٹی پیمنٹ کی نظر کرتے رہیں گے اگر تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے پی کرنے کے لیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ آئی پی پیز کو اخلاقی جواز جواز نہیں بلکہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انیشیئٹ کرنا چاہیے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے لیتے ہی آرہے ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے وہ تو مجھے نہیں لیکن ان کو خدا کا خوف کرنا ضرور چاہیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اپنی انویسمنٹ سے دس گنا زیادہ کما چکے ہیں ان آئی پی پیز کے ساتھ بخاری صاحب بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو انہی آئی پی پیز کے مالک ہیں جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے جتنی حکومتیں آئیں اور کوئی نہ کوئی انہی کمپنیز کا مالک ہے تو بخاری صاحب کس طرح سے ممکن ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک پر آئیں گے یا مذاکرات والی سائٹ پر آئیں گے یا ان کو کچھ کہا جا سکے گا اور وہ اس چیز کو تسلیم کریں گے جو اتنی عرصے سے وہ جو ہوتا ہے فائدہ لے رہے ہیں ان آئی پی پیز کے تھو جو ہماری جیب سے جا رہا ہے آپ کی جیب سے جا رہا ہے تو کس طرح سے ممکن ہے یہ تمام طرح چیزیں دیکھئے میں نے عرض کیا کہ ایک تو پبلک پریشر ہے بہت بڑا فیکٹر ہے دوسرا یہ کہ اخلاقی طور پر یہ آئی پی پیز اپنی انویسمنٹ سے زیادہ آلیڈی ارن کر چکے ہیں تیسری طرف تیسری صورتحال یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کا سامنا کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں اس میں صورتحال کیا ہے ہم ادھار لے کے آئی ایم ایف سے تو سیلنیاں دے رہے ہیں سرکاری ملازمین کی پتا ہے نا آپ کو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی میں ابھی اس کا ذکر کر رہا تھا کتنا میسیو اماؤنٹ ہے وہ جو ہمیں کہیں نہ کہیں سے مینیج کرنا ہے وہ حکومت کیسے کر رہے گی وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ایف آئی سی ایس وہ بھی کوشش کر رہی ہے حکومت بھی اس کے اوپر بہت سیریسلی عمل پہ رہا ہے دیکھتے ہیں کوئی نتیجہ اس کا نکلتا ہے تو بخاری صاحب اس کا سب سے بہتر سلویشن یہ نہیں ہے کہ ان کا سب سے پہلے تو آرڈٹ کیا جا سکے دیکھیں اس کے لئے سارے مطالبات ہو رہے ہیں اور وہ ویس لگاری صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو نہیں کرائیں گے جن کا آرڈٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سکتا ہے کی طرح ہے کر لو جو کرنا ہے اس کی وجہ ہے کہ ایک طرف جب اشارہ پہنکا گیا تو چائنیز جو ایپی پیز ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو اس کو ریوائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن جو بات آپ پہلے کر رہی تھی میرے خیال سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے دیکھیں دو تین سیگمنٹس ہیں اس کے ایپی پیز کے فیفٹی ٹو پرسنٹ تو اس کا حکومت کا شہر ہے حافظہ بھی یہی کہہ رہے ہیں حافظ نعیم و رمان صاحب اور میڈیا پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا کے واسطے پہلے آپ وہاں سے تو شروع کر دیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ جو مال اس میں بنا رہی ہے ایپی پیز کے طروق اس کو بند کر دیں دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو باقی کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نیگوسی ایشن انیشیئٹ کریں لیکن آپ پہلے اپنا ہوم ورگ تو کر لیں اپنے جو شیئر ہیں اس کے اندر اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ انیشیٹیو لے لیں تاکہ آپ اخلاقی طور پر پریشرائز کر سکیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر یہ ابھی کہنا بڑا مشکل ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس بیتی گنگا میں اب پی ٹی آئی نے ابھی ہاتھ دھونے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ شبلی فراج صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس جماعت اسلامی کے دھرنے کا حصہ بن جائے گی اور ابھی فیصلہ تو نہیں کیا انہوں نے لیکن انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بہت جل فیصلہ کر رہے گی میں اس کے خلاف نہیں ہوں اس لیے کہ حکومت سے ایک ایسے کام کی توقع رکھنا یا ایک ایسے کام کے لیے اسے مجبور کرنا جس سے عوام الناس کا فائدہ ہو اس کے میں خلاف نہیں ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت اور آئی پی پی ایک طرف کھڑی ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے تو it is between the government آئی پی پی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے گورنمنٹ پلس آئی پی پی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور صورتحال یعنی بدصورتی کی طرف جائے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے نہ خن لے اور یعنی اس جماعت کا جو دھرنا ہے اس کو جواز بنا کے آئی پی 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 پر پریشر بڑھائے اور ان سے کہے کہ آپ ری نیگوشیئٹ کریں ان کو ہم سے پیسے لے لیں ہم سے جو جرمانہ لینا ہے وہ لے لیں لیکن یہ کہ آپ ان معاہدوں کو ختم کر دیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ ہم ادھر سے تو مارے جائی رہے ہیں کہ عوام کی طرف سے اب غیس و غزب کا اظہار کیا جا رہا ہے ہم انٹرنیشنل کمیٹمنٹ بھی اپنے پوری نہیں کر پائیں گے اگر ہم یہ کپیسٹی پیمنٹ کرتے رہیں گے تو ہمیں جو وہ سرمندگی اٹھانی پڑے گی یا وہ جو نقصان ہوگا آپ مجھے پھر بتائیے آئی ایم ایف کیسے آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا کیسے آپ کے وہ دوست موالک آپ کے مدد کو آئیں گے اگر آپ اپنا ہوم برگ کرنے کے لیے پیشت ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے انہی آئی پی پیز پر مشتمل ہے اور چار پاور پلانٹس ہیں جو کہ بجلی پیدا کیے بغیر ان کو مہانہ دیا جاتا ہے پھر پاکستان کے صرف سے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں ایک طرح سے بیچے جا رہے ہیں پچاس ارب میں ایک بجلی گھر لگا اور چار سو ارب میں اسے بیچ دیا تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں بڑی الارمنگ ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے